دنیا بھر میں ہر سال چے لاکھ خواتین دوران حمل موت کا شکار ہو جاتی ہیں جبکہ پاکستان میں ہر سال پچیس ہزار خواتین حمل سے متعلق پچھیدگیوں کے باعث دنیا سے کوچھ کر جاتی ہیں بالفازی دیگر پاکستان میں ہر گھنٹے تین خواتین ہلاک ہو جاتی ہیں صوبہ خیبر پختنخواہ میں ہر ایک لاکھ میں دو سو پچھتر خواتین زجگی کے دوران بیختیاتی کے باعث لکمہ اجل بنتی ہیں اسی طرح دنیا بھر میں ہر سال ایک کروڑ بچے پانچوی سلگیرہ سے قبل ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں صوبہ خیبر پختنخواہ میں ایک ہزار میں پچھتر بچے پانچ سال کی عمر تک پہنچنے سے قبل ہی دنیا کو خیر بات کہہ دیتے ہیں ماں اور بچوں میں امواد کی شرعہ کم کرنی کے لیے حکومت نے ایمین سی ایچ پروگرام کا آغاز کیا مگر ابتدائی چار سال میں یہ ادارہ مطلوبہ حدف حاصل نہ کر سکا حکومت کو مالی مشکلات کا سامنا ہے اور ان حالات میں اب ڈانر ایجنسی نے صوبہ خیبر پختنخواہ میں اس پروگرام کیلئے مزید فنڈ دینا بند کر دیا ہے ماہرین کا خیال ہے کہ صوبہ خیبر پختنخواہ میں پہلی ہی سے یہ شعبہ قسم پرسی کا شکار ہے میرے خیال میں شہور تو پیدا ہو چکا ہے ہمیں سرویسز ڈیلیوری اور اس کے کوالیٹی پر توڑا سا محنت کرنی چاہیے اُل سلسلے میں اگر پہاڑی لگوں میں رہنے والے لوگوں کو اگر فیمل ہیلکیر پروائیڈر دیا جائیں تو اس سے کافی چینج آ سکتا ہے فنڈز ملے نہ ملے صوبہ میں چار سو سبتر میڈ وائیس کو تائینات کیا گیا ہے جو نئے جذبے کے ساتھ پر اعتماد دکھائی دیتی ہیں ہنڈر پرسنٹ میں کانفیڈنٹ ہوں کہ میں انشاءاللہ میں اس چیز میں کامیاب ہوں گی کیونکہ ہم نے اسی مقصد کیلئے ہم لوگوں نے یہ جوائن کیا تھا کہ ہم لوگ پیٹنر موٹریٹی دیشو ہم لوگ کم کر سکے مگر کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ ایک جانب فنڈز کی کمی ہے تو دوسری جانب عملی تجربے کا فقدان ہے جس سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکیں گے میں یہ نہیں کہہ سکوں گی کیونکہ ہم لوگوں نے ٹریننگ دی ہے ہمارے پاس جو پریکٹیکل ایکسپیرینس ایکسپوڈرز ہے وہ بہت ہی منیمن ہے صبح خیبر پختنخواہ کے دیہی علاقوں میں گائنی اور بچوں کے اسپتال نہ ہونے کے برابر ہیں ان کی شرعہ موات میں کمی صرف تب ہی ممکن ہے کہ دور دلاز علاقوں میں ان کو سہل کی سہولیات میسر ہوں جبکہ سہت کی جملہ سہولیات کی فراہمی ڈانرز کی امداد کے بغیر مشکل دکھائی دیتی ہے امتاز بنگش ڈان نیوز پشاور